بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بعض اوقات ہم بڑے اچھے موٹ میں ہوتے ہیں اور ہمارے اندر کچھ کر گزرنے کا یا کچھ کرنے کا ارادہ ہوتا ہے لیکن اگلے ہی لمحے ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور ہمیں کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا تو یہ یاد رکھیں یہ سب نارمل ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم جیتے جاگتے انسان ہیں اور ہم انسان ہیں اور ہمارے ایموشنز ہیں ایک بات تو یاد رکھیں گا کہ یہ جو ایساسات ہوتے اور جذبات ہوتے ہیں یہ وقتی ہوتے ہیں انسان کو زندگی میں کہیں آگے بڑھنے کے لیے یا لونگ ٹرم کے لیے انسان کے اندر کچھ اچھی عداد کا ہونا ضروری ہے وہ جو اچھی عداد ہوتی ہیں وہ آپ کو زندگی میں آگے لے کے جاتی ہیں آج ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھ سکتے ہیں اور زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ اپنا کوئی ایک اہم کام اس کو آپ مکمل کریں دیکھیں آپ جب بھی کوئی کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں رات کو سونے سے پہلے اپنے آنے والے دن کی پلاننگ کریں مطلب آپ نے صبح اگر سیر کے لیے جانا ہے کوئی ایکسرسائز کرنی ہے یا آفس میں کوئی کام مکمل کرنا ہے تو اس کی پلاننگ آپ رات کو سونے سے پہلے کریں اور آپ اپنے ذہن کو تیار کریں کہ صبح یہ میں نے کام کرنا ہے اور جب صبح آپ اس کام کو کرتے ہیں اور آپ اس کام کو مکمل کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر اس کام کو مکمل کرنے کی ایک خوشی اس کا احساس ہوتا ہے اور جب آپ ایک کام مکمل کر لیتے ہیں تو اس کا جو اثر ہے وہ آپ کے جو باقی دن میں جتنے کام ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی پڑتا ہے تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں جب آپ اس کو مکمل کرتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک خوشی محسوس ہوتی ہے سو پہلی بات یہ ہے کہ آپ روزانہ کی بنیاد پر اپنا کوئی کاموں کی لسٹ بنائیں اور کاموں کی لسٹ میں اپنا کوئی ایک کام لازمی آپ مکمل کریں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کو تحریر کریں دیکھیں یاد رکھئے گا کوئی بھی جو چیز ہے وہ بننے سے پہلے تین بار بنتی ہے سب سے پہلے آپ کے ذہن میں دوسرا وہ آپ کسی پیچ پہ بناتے ہیں تیسرا جو وہ بات ہوتی ہے وہ پریکٹیکلی بنتی ہے آپ دیکھیں جب بھی کوئی کرنا چاہتے ہیں کام آپ اس کو تحریر کر لیں آپ اس کو لکھ لیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے جب آپ کسی چیز کو لکھتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے تو آپ کے دماغ میں ایک سگنل جاتا ہے اور آپ کے دماغ آپ کا جو دماغ ہوتا ہے وہ آپ کو کمانڈ دیتا ہے کہ یہ کام تمہارا ہے یہ تمہاری ذمہ داری ہے اس کو تم نے کرنا ہے تو آپ کا جو مائنڈ ہوتا ہے لکھنے سے ایکشن موڈ میں آجتا ہے وہ حرکت میں آجتا ہے کہ میں نے اس کام کو کرنا ہے سو دوسری بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ تحریر کیا کریں آپ چیزوں کو لکھ لیا کریں تیسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دوسرا موقع دیں بعض لوگ اتنے ریجڈ ہوتے ہیں وہ ایک بار کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں وہ کام کو کرتے ہیں اگر اس مقصد میں کمیاب نہ ہو سکے ہیں نکام ہو جائیں اس کو چھوڑ دیتے ہیں آپ اپنے آپ کو دوسرا موقع دینا چاہیے جب آپ ایک بار آپ نے کوئی کام کرنا ہے اور جو ریزلٹ تھے وہ آپ کی توقع کے مطابق نہیں آئے تو اس وقت اپنے آپ کو آپ نے نارمل رکھنا ہے آپ کچھ دیر آرام کریں ریسٹ کریں اپنے مائنڈ کو ریلیکس کریں ریلیکس کرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ سے پلاننگ کریں پھر سے اس کو کوشش کریں اور پھر سے ٹرائی کریں آپ اس کام کو ادورہ نہ چھوڑیں کیونکہ آپ جو کام کرتے ہیں ادورہ چھوڑ دیتے ہیں یہ آپ کی پرسنیلٹی کے اندر بھی ایک گیپ آ جاتا ہے اور آپ کو سیلف ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا سو آپ اپنے آپ کو دوسرا موقع ضرور دیا کریں کہ اگر ایک بار اگر آپ نکام ہو جاتے ہیں تو آپ دوسری بار ٹرائی ضرور کریں چوتھی بات یہ ہے کہ آپ اپنے کاموں کے جو نتیجے ہوتے ہیں اس کو قبول کیا کریں دیکھیں آپ کے حصے میں کوشش ہے اور نیک نیتی کے ساتھ کوشش کرنا اور میند کرنا یہ آپ کے حصے میں جو نتائج ہوتے ہیں وہ آپ کے رب کی ذات نے دینے ہے آپ کی اللہ نے دینے ہے آپ جو بھی نتیجہ آتا ہے آپ اس کو قبول کریں فرض کریں آپ نے میند کی آپ کی نیت صاف تھی آپ نے دن رات ایک کیا لیکن جو ریزلٹس آئے وہ آپ کی توقع کے برقص تھے آپ جیسا چاہتے تھے آپ جیسا سوچتے تھے ویسا نہیں ہوا تو آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھ کے آپ قبول کر لیں آپ یاد رکھیے گا میند کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی میند جو ہوتی ہے آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ کام آتی ہے اس میند کا جو صلح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو کسی اور جگہ پہ دے دیتی ہے آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے انسان جو ہوتا ہے وہ جلدی مایوس ہو جاتا ہے وہ آپ کوئی کوشش کرتے ہیں آپ جب نکام ہو جاتے ہیں آپ مایوس ہو جاتے ہیں آپ نے مایوس نہیں ہونا آپ میند کریں اور محنت کے بعد جو ڈیزرٹس آتے ہیں اس کو خوشدلی کے ساتھ اس کو آپ قبول کریں